پاک فوج کا ایک اور بہادر سپورت بطن پر قربان دتا خیل میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں لیفٹیننٹ آغا مقدس شہید آغا مقدس شادباق کا رہائشی جی سی ایو سے دوہزار پندرہ میں الیکٹرونکس میں آنرز کیا شہید کا جسد خاکی ان کی رہائش کا پہنچا دیا گیا اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ارسلان حیدر ہمارے صدر موجود ہیں جی ارسلان حیدر آگاہ کیجئے گا دتا خیل میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہید ہونے والے لیفٹیننٹ آغا مقدس آغا علی خان تھے ان کے جسد خاکی اس وقت ان کی رہائش کا شادباق میں پہنچا دیا گیا جو ان کا جسد خاکی تھا شہید کا اسے ائرپورٹ سے آرمی پروٹوکول کے ذریعے جو ان کی رہائش کا یہاں پر پہنچایا گیا بڑی تعداد میں ان کے دوست احباب اور لوہیکین جو ہے یہاں پر موجود ہیں ان کے اس وقت کچھ اہل خانہ اور دوست جو تھے بچپن کے دوست ان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید کے وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شہید کے بارے میں کچھ بتانا بھی چاہ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ جو آگاہ صاحب تھے کہ اب تو شہید ہو چکے ہیں ان آپ کے بچپن کے دوست تھے کیسی آداد تھی کہاں تک آپ ان کے ساتھ پڑے تھے اور ان کا بارے میں کچھ بتائیں ہماری سکول لائف اکٹھے گزری ہے سارا بچپن اکٹھا گزرا ہمارا بہت نائس پرسن تھا بہت شروع سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں جذبہ جب سے یہ ہمارا ملنا جنلا رہتا تھا فوج میں میٹری کے بعد بی ایم میں چلا گیا ہے اس کے بعد آگے جو کوٹسیز وغیرہ ان کی آپ کی کب ملاگا دی یہ ٹو منٹ سے پہلے ہوئی تھی وہ آیا ہوا تھا یہاں پہ اپنی چھوٹیوں پہ آیا ہوا تھا شادی پہ ہمارا سارا بھائی کی شادی تھی ان کی شادی پہ ہم سارے کٹھے تھے چار پانچ دن کٹھے رہے ہم بہت اچھا اسے شروع سے جب تو ہمیں ملتا تھا ہمیں بتاتا تھا کہ مجھے ویسی شہادت کا مجھے اللہ پاک جلدی شہادت دے حالانکہ ابھی اس کا ریسنٹ ہی لیفٹننٹ بنا ہے اور لیفٹننٹ اپنے بیچ کا سب سے پہلا شہید ہے جو پی ایم میں سے بیچ کلیے روتا ہے یہ سال پہلے کا جو بیچ کلیے رو اس میں سب سے پہلا شہید ہے حالانکہ بہت آگے اس نے ہم نے جو بھی تک سنا ہے کہ یہ آگے ہو کے لڑا اس نے سر پہ سینے پہ گولی کھائی ہے پیچھے نہیں اٹا اور ہم تو آپ بھی ان کے دوست ہیں یہ بھی ان کے دوست ہیں بچپن کے یہ تمام دوست کھڑے ہیں ان کے حالے علاقہ کھڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ یہ پہلے گا میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ قوم کا ایک اور بیٹا مادر وطن کے دفاع کے لیے اس نے اپنی شہادت کو جو ہے نوش کی ہے تو جاتے تو بہت ہی ہیں آپ آپ سے کیا شیئر کریں جس ہم لوگوں نے تقریباً ہم جو تقریباً تین چارہ ہم لوگوں نے پچیس چپی سال اس کے ساتھ گزارے ہیں جیسے کہ یہ تمہار بہنیں ارز کیا کہ دو ماہ پہلے شادی پہ آیا تھا تو گیدرنگ میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یار دعا کرو کہ اللہ پاک میرے حق میں میرا نصیب میں شہادت ہے تو ہم اس کو ہی کہتے تھے کہ اگر تمہارا یہ جذبہ یہ پیشن ہے نا تو تمہیں شہادت ضرور ملے گی تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے دشت گردوں سے مقابلہ کیا اور کس طرح اس میں جامعہ شہادت نہیں ابھی اس سال اس کی جو تھی شادی ہونی اور شادی اس سال ہونی تھی بلکہ ہمارے بہت سے پلان سے جو ہم نے بنائے ہوئے تھے آپ اس میں آپ کی شادی پہ یہ کریں گے وہ ایک پلان بتائیں جو آپ نے لاشترین ان کے ساتھ بنایا تھا کہ جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے آپ نے وہ کرنا تھا آپ نے سب سے پہلا پلان تو یہ بنایا تھا کہ شادی سے پہلے ایک رکھیں گے کہ گھومنے جائیں گے پھیڑیں گے آپ اس میں وقت گزاریں گے لیکن اللہ نے اس سے بھی بلاند رتبہ لکھا ہوا تھا جس کی کوئی ہم گنتی نہیں کر سکتے یہ تمام ان کے جو ہے یہ دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں جنہوں نے پچیس ہبیس سال آگا جو مقدش علی شہید سے ان کے ساتھ گزارے اور اب جو ہیں وہ ان کی یادیں بتا رہی ہیں کہ دو ماہ پہلے ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور ان کی جانب سے پلان بھی بنائے گئے لیکن اب جیسے ہی جزے خاکی جو تھا شہید کا ان کی رہائشگاہ پر پہنچا تو یہاں پر تمام جو اہلِ علاقہ تھے ان کی جانب سے نعرے تکبیر کے نعرے بھی لگائے گئے پاک آرمی زنداباد کے نعرے بھی لگائے گئے اور اب جو ہے وہ ان کا جو نماز جنازہ ہے کل صبح ادا کیا جائے گا اور اب بڑی تعداد میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور جو ان کے اہلِ شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور ساتھ میں غمگین تو ہر آنکھ ہی ہے لیکن ان کا دوست چلا گیا لیکن ساتھ میں جب انہیں شہادت کا مرتبہ ملے تو ان کا جو سینہ ہے وہ اس بات کے فخر سے بلند بھی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے آپریشن کے دوران جو انہوں نے جام شہادت نوش کیجئے